ڈبیشکا دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے شنل پر میں آپ کا دوست اور آپ کا خوص ربیشک آپ کا سواگت کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ سمجھیں گئے ہوں گے کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں زیڈ اکشر کے بارے میں جہاں دوستو زیڈ اکشر والے جو گہنیاں ہوتی ہیں یہ مہلائے ہوتی ہیں یا ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اس اکشر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی جلدی گل مل جاتے ہیں گمبیتہ ہوتی ہے ان کے صفحوں میں لیکن صاحب دل کے ہوتے ہیں صاحب بولتے ہیں زندگی کو کیسے انجوائے کرنا چاہیے لیمٹیشنز کے ساتھ وہ انہیں آتا ہے یہ اپنے آپ کو سادگی میں رکھتے ہیں اور سادگی انہیں پسند ہوتی ہے یہ سیدھے ہوتے ہیں اور آسانی سے کچھ ہل نہیں کرتے ہیں گمبیتہ کے کارن ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں یہ بہت ہی جگہ بھاگوگو ہوتے ہیں اور پڑی سے بڑی پریشانیوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ جھیل جاتے ہیں یہ کسی بھی کام کو کرنے میں ہچکچاتے رہی ہیں جس کے کارن چفلتہ آئیں کے قدم چونتی ہے دوستو ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا ساتھی ساتھ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا اور کس جوڑی کے ساتھ آپ زیٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا رومانس کی جاتا بات کروں کہ یہ لوگ رومانٹک تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جیون میں بیم کا مضبوط حصہ ان کا رہتا ہے ان کی سیکس لائپ بھی کافی اچھی رہتی ہے اس نام کے لوگ لوگ ہوتے ہیں وہ شکشہ کے چیتر میں کافی اچھا کام کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو چھبی ہوتی ہے وہ بہت ہی کلیر جو ہے ہوتی ہوئی کھائیتی دیتی ہے کل ملاغر کہا جائے تو سادگی پسند یہ لوگ ہمیشہ مطر ہوئی ہوتے ہیں یعنی کہ مططہ کرنے والے ہوتے ہیں اور کہیں میں کہیں آپ کو بہت ہی اچھے دوست آپ کو اس طرح مل سکتے ہیں جیسے میں شروع بات میں ہی کہا کہ کافی ایموشنال قسم کے ہوتے ہیں دوسروں کی دکھوں کو سمجھ کر ان کی ہیلپ یہ کرنے والے ہوتے ہیں تو یہ ہوا ایک چھوڑا سا بلوگن کیسی لائے آپ کو ویڈیو ضرور بتائیے گے کمنٹ کر کے اور اسی طرح اپنے چینل کو پیار دیتے رہیے اور آگے بڑھاتے رہیے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اور کون سی دیکھنا چاہتے ہیں آپ ضرور بتائیے گے کمنٹ کر کے Thank you for watching